اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھیں آمین ہنجی تو آج سادھی کی جن میں بن رہے ہیں نوابی سیخ کباب مسالہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں اور کچھ بنانے کو نہ تو یہ کباب آپ بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں فروزن کباب گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں میں اس کا استعمال کر رہی ہوں کسی بھی برینڈ کے آپ نے سیخ کباب لے لینے اس کو میں نے دو یا تین ٹکڑوں میں جس طرح آپ چاہیں ان کو کٹ لیجئے اور ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے تھوڑے در پہلے میں نے اس کو نکال کے رکھ دیا تھا دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے ٹکڑے کر لیا ہے بہت مزے کہ یہ گریوی اس کی بنتی ہے اور سالن بہت مزے کا بنتا ہے ہاں جی اب ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے کڑھائی میں کباب ہم نے فرائی کر لیے ہیں دو سے تین منٹ میں آئیزی لیے فرائی ہو جاتے ہیں ہاں جی چوب میں نے لیسن ڈال دیا ہے اس میں چھے لیسن کیے جوے تھے جن کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا کلر آنے دیں گے ہم ہلکا گلابی ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر کی پیوری پانچ ٹماٹر تھے جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی گریبی بنانی ہے دو سے تین منٹ اس کی ہم بھنائی کریں گے اچھی طرح سے ٹماٹر اور لیسن کا کچھا پندور ہو جائے ہم اس میں ڈال دوں گے خوشک مسالے دھنیا پودر میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلڈی ہم ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ ہلڈی ڈال دیا نمک میں اس میں نہیں ڈال دی کیونکہ کباب میں نمک ہوتا ہے اور ہم اس میں سوسیجز ڈال دیں گے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیس کساپ سے ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور فیض زیرا پودر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور کالی میڈز پاورڈر میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈال دیا ہے سارے مسالوں کو ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی گارلک ساس تری ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی گارلک ساس اس سے ٹیسٹ بہت مزک آئے گا گریوی کا بہت مزکی گریوی بنتی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ وہ بھی تری ٹی بل سپون کے قریب جھٹ پٹ سے یہ آپ کی کباب گریوی بن جاتے ہیں ہاں جی یہ ہم نے ڈال لیے ہیں کیچپ اور چلی گارلک ساس ایک دو منٹ ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے شملا میرچ کیپسکم دو شملا میرچ تھی جس کو میں نے کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو پیاز ڈال دی ہیں کیوب شیپ میں کاٹ کے درمیانے سائز کے ہمارے پیاز تھے اس طرح یہ ہمارے کباب بہت مزکے بنیں گے اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے اور آنچ میں نے دھیمی کر دیا ہے دھیمی آنچ پہ آپ نے اس کو دس منٹ پکانا ہے اس کو ہم کور کر دیں گے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی میں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے ہمارے کباب گری بھی تیار ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو نان چپا دی چاول جس جس کے ساتھ پیش کرنا چاہیے پیش کیجئے بہت مزے کے لگتے ہیں اور چھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے امید کرتی ہوں میری آتھ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دعا میں مجھے یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ